جو وظیفہ میں بتانے لگا ہوں وہ ایک صحابی رسول کی زبان سے ادا ہوتا ہے اور ایک دو تین نہیں بارہ فرشتوں کی دوڑیں لگ گئیں کہ کون پہلے اس وظیفے کو لکھ کر اپنے رابعے کے سامنے پیش کرے ماشاءاللہ کون پہلے پہنچتا ہے اوپر ماشاءاللہ اور فرشتوں کی پرواز بھی بڑی تہد ہے اور پھر بارہ فرشتے بیاق وقت تو وہ کیسا شاندار وظیفہ ہوگا اور ایک ایسا وظیفہ کہ جس کو سننے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی پھر وہ چھوڑا نہیں اچھا انہوں نے اپنی زندگی کا معمول بنائی ہے وہ سننے کے بعد ساری زندگی اس پر عمل بھی کیا ہے وہ ہے کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک صحابی نے نماز کے دوران وہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے وہ کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا کہ یہ الفاظ کس کی زبان سے نکلے تو صحابی کرام ایک دفعہ تو خموش ہو گئے کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسہ دیا کہ بہت اچھے کلمات ایسے شاندار کلمات زبان سے نکلے ہیں کہ میں نے بارہ فرشتوں کو دیکھا ہے ان کی دور لگی ہوئی تھی کہ کون پہلے لے کے جاتا ہے اور میں نے دیکھا کہ اس کے یہ کلمات اللہ نے قبول کیے ہیں کہ اروازے آسمان کے کھل گئے سبحان اللہ تو قبولیت کی دلیل بھی ہے کہ یہ اللہ نے قبول بھی کر لیے ہیں تو ان کلمات میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اتنے محبوب بن گئے اور آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانت کے بعد آپ کی تصدیق کے بعد تو یہ سنہری روح بن گئے نا مستند کہ یہ آخر اس میں ہے کیا پہلی چیز اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے آپ ذرا تصور کریں جس بندے کا یہ ایمان ہو جائے کہ میرا تعلق سب سے بڑی ہستی کے ساتھ ہے بے شک ہم چھوٹے چھوٹے افیسر کے ساتھ تعلق بان جانا تو وہ بندہ اڑتا پھرتا ہے بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں میرا فلانا تعلق مجھے مسئلہ ہی کوئی نہیں تو جس کا تعلق کائنات کے خالق اور مالک سے ہو جائے سبحان اللہ اس کو پھر داگے باندھنے کی نگینے پہننے کی گلے میں طوید لٹکانے کی گاڑی کے آگے جوتا لٹکانے کی دورتی پیش نہیں آتی سب سے بڑا تعلق ہو گیا اس کا اور پھر وہ کیا کہہ رہا ہے والحمدللہ کثیرہ اللہ بے شمار طریفیں تیری ہیں میں ہر دم تیرا شکر گزار بے شک تو ہم شکر گزار ہوتے نہیں ہیں اور اگر دل سے نکلیں یہ الفاظ اور اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ صرف اس جسم پر نظر دڑائیں تو اتنی نعمتیں ملیں گی کہ وہ گرنی مشکل ہو جائیں گی ان نعمتوں پر جب بندہ دل سے واض نکل دیں اللہ کے سب طریفیں تیری ہیں تیرا شکر میں ادا کر رہا ہوں تو پھر یہ کلمات محبوب بنتے ہیں اور پھر وہ بندہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ بکرتوں واصیلہ اللہ صبح و شام تیری تسبیح بیان کر رہا ہوں کہ تو وہ ذات ہے جو پاک ہے ہر نقص سے ہر عیب سے پاک ہے ان کلمات کا جب بندہ اقرار کرتا ہے اور پھر مانگے کیا مانگتا ہے تو اس لئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ سنا ہے میں نے دوبارہ کبھی چھوڑا نہیں ہے کہ یہ کلمات دل سے نکالیں پوری روح کے ساتھ اب بندہ جو چاہے اپنے ملک سے مانگ لے تعلق بھی خوبصورت بن گیا ہے اور عطا کرنے والا خود دروازے کھول کے کہہ رہا ہے کہ آجا میری رحمتیں لوٹ لے جو لے نہ لے لے اس سے برکتیں اس سے انایات لینے کا شاندار وظیفہ ہے